ایک ناروے سے دوست نے فون کیا مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں کوئی ہمارے حاک میں بھی کر دو تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے حضرت جی شکوا ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا وہ کہتے ہیں وہ شادی آگئی ہے تو جلدی کرو پیسے بھیج دو فٹا فٹ کرو کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا کبھی کسی نے یہ گوھر ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور شادلہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ ہی اڈنہارے تو تیار بیٹھیں حال ہی کوئی نہیں پردیس میں یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے ایک بزرگ کہنے لگے کہ بائیس تئیس سال بھی ہیں پردیس کو تو اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا گھٹنوں میں درد رہتا ہے کم اور کمزور ہو گئی ہے میرا دل کرتا ہے گھار آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں آساب کمزور ہو گئے ہیں دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سو کسا تھی ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں چلیں تین چار سال اور لگا لیں بھی را جانا وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا جب آؤ تو ایک موبائل ضرور لے آنا اس کو لوگ فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز میں پیسے دے دوں گا تو پیسے دینے ہے تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی صرف فرماشیں لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ہے کے ٹی ایم مشین ہے تو وڑا وڑ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے اسے کے پیسے نکلائیں یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے درانے پڑ گئی ہیں حالات بگڑ گئے ہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مقاشفت القلوب میں فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا کہا حضور وہ کون سے تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا کون سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یوہی بونت دنیا و جنسون الاخرہ جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے دور رہنا دل کالا ہو جائے گا وہ جو نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے ان سے بچنا فرمایا جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ان سے بھی پریز کرنا جو لوگ جو ہی بونت خلقہ و ینسون الخالق جو لوگ مخلوق سے تو مخلوق سے تو